موسیقی 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 کہ اس اعلان سے جا کر مل جاتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے راکین اسمبلی سے کہا تھا گبراؤ نہ عوام میں جانے کی تیاری کرو تو یہ بلواسطہ طور پر یہ بھی اسی سمت ایک اشارہ ہے کہ انتخابی اصلاحات یا الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے زیادہ جو ان کی ضرورت ہے وہ ہے اوور سیز پاکستانی اس کے لیے ووٹنگ رائٹ کیونکہ عمران خان صاحب شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اصل ووٹر ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے اوور سیز پاکستانی ہے اور وہ اوور سیز پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اوور سیز پاکستانیوں کے ذریعے جو تقریباً اسی سے نوے لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہے دنیا پر میں اگر ہم ان کو ووٹنگ رائٹ دے دیں گے تو اس کے ووٹنگ رائٹ کے اثرات یہاں پر ہماری پارٹی کو ملیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایک ذن بن چکا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو میرا ہے اور پاکستان کے باہر بھی ہے اس وقت پاکستان کے اندر ان کا ووٹ بینک چونکہ بہت زیادہ ان کی مس گورننس اور مہنگائی اور دیگر وجوہات کی بنا پر شرنگ ہوتا چلا جا رہا ہے تو انہیں اپنا جو ایک دوسرا پاور بیس ہے جو پاور سیکٹر ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور وہ ہے ان کے لیے اوور سیز پاکستانی تو اس کوئی اس بات کو یہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ آرڈیننسز لانا چاہتے ہیں اور یہ کیوں جلد از جلد اس سارے معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں باتیں دو میں نے آپ کو بتا دی کہ ووٹ بینک میں ہونے والی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اب چونکہ الیکشنز زیادہ دور نظر نہیں آرے خود حکمران جماعت کو بھی لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات انتخابات کے میدان میں انتخابی دنگل لڑنے سے پہلے ذرا اپنے ڈنڈ بیٹ کے نکال لیں تاکہ وہاں تک جاتے جاتے ان کو کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اپوزیشن کو گممنٹ کسی بھی طریقے سے سنجیدہ نہیں ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے کیونکہ اگر انگیج کرنا ہوتا تو اس کے لیے بڑی ایک سیریس اٹمٹ کی جا سکتے تھی اور کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بھی اپوزیشن آپ کے ساتھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے انگیج نہ ہو کیونکہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی الیکشن ایسے نہیں ہیں جن کی ساکھ پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی ہوں بلکہ اگر ہم ریسنٹلی این ای ٹو فورٹی نائن کا الیکشن بھی دیکھیں تو یہ ایک بہت چھوٹے سے حلقے کے اندر بہت کم ٹرن آؤٹ کے اندر ہونے والے الیکشن تھا لیکن یہاں پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں اور یہاں پر تو نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ ان کو اب الیکشن موڈ میں آنے کے بعد ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ الیکشن سے زیادہ دور نہیں ہیں اور الیکشن کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنا اپنیٹ نہیں سمجھا انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کو اپنا اپنیٹ سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اب جہاں تک بات آتی انتخابی صلاحات کی تو نون لیگ تو کسی طور پر دیئے نہیں چاہتی اس موقع پر کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملے یا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آئیں اس کی دو وجوہات ہیں آہ پہلی وجہ تو اوورسیز پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی کے بارے میں سب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی سمپتیز آج بھی زیادہ تر عمران خان کے ساتھ ہیں لہذا اوورسیز پاکستانی کے حق کو یعنی کہ ان کو ووٹر رائٹس آہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ اپنی جو مخالف جماعت اس کے ہاتھ مضبوط کرے گی تو اتنے تو وہ بچے ہیں نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور دوسرا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں باقی تمام پلٹیکل پارٹیز کے وہ خاصی حد تک جنون ہیں کیونکہ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جادو کی چھڑی ہے کوئی آہ الا دین کا چراغ ہے جو اچانک ہیوں رگڑا جاتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی ایسے ہی معاملہ تھے کہ کہیں اس کا ہارڈ ویر سوفٹر کسی جگہ پہ خموشی کے ساتھ اپ ڈیٹ نہ ہو جائے تو یہ خطرہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو لینے پر امادہ نہیں ہے خاص طور پر نون لیگ نے چونکہ ابھی ٹوینٹی ایٹین کے الیکشن میں آر ٹی ایس سے وہ ڈیسی گئی ہے جو ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم تھا اس سے ابھی نون لیگ تادہ تادہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز میں ڈیسی گئی ہے لہٰذا وہ تو ابھی کسی طور پر نہیں چاہے گی کہ ہم ڈیجیٹل ووٹنگ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا آن لائن ووٹنگ یا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہم انتخابی پروسس میں جائیں کیونکہ یہاں پر ہمارا جو اشرافیہ ہے ہماری جو مقتدر ہلکیں ہیں ہماری جو آہ مقتدر قوتیں ہیں وہ اتنی مقتدر ہو چکی ہوئی ہیں اب کہ وہ کسی بھی مشین کو اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے مشین تو بے جان چیزیں نہ ہو یہ تو ایتے بندے استعمال کرنے میں مشین نہ دکھی گا لہذا نون لیگ تو کسی طور پر یہ نہیں چاہے گی کہ ای وی ایمز ہم یوز کریں خاص طور پر اس وقت تک جب تک وہ خود اقتدار میں آخر اپنی مرضی کے اپنے سٹینڈرز کے مطابق مشینیں ڈیولپ نہیں کرائیں گے میرا نیک خیال کہ وہ اس طرف آئیں گے اور اس طرف آنے کے بعد اس بات کو آہ سیریس لیں گے تو اس ساری سینیریو کے اندر ایک اور نکتہ ہے جو سامنے آتا ہے کہ آہ پی ٹی آئی ماضی کی طرح صرف اور صرف ان تمام معاملات کو یعنی کہ آہ انتخابی اصلاحات کو ٹرانسفریبل ووٹ کو ریکنگنسزم ایبل روڈ کو یعنی کہ قابل شناخت ووٹ کو ٹریسیبل ووٹ کا یہ جو سارا نیریٹیوز بیلڈ کرتی ہے یہ صرف اور صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ یہ عوام کے سامنے جا کر وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ ہم یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہم تو نیک نیتی سے کرنا چاہتے تھے اور ہماری تمام نیک نیتی ہماری جو اس حوالے سے کاوشیں تھیں ان کو اپوزیشن کے سٹب بن رویہ نے آہ سبوتاز کر دیا کیونکہ جب جب ہم ان سے بات کرنے چاہتے تھے وہ آکے کہتے تھے مجھے این آر او دو تو لہذا میں نے تو این آر او نہیں دیا نا لہذا ان کے ساتھ بات چیز نہیں ہو سکتی تو انفرکٹ یہ وہ آہ جو ہے نا حکومت اپنے اپنے اینگلز کو سیف کر رہے ہیں اپنے اپنی فیس سیونگز کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ کل جب وہ اپنے ووٹر کے ساتھ بوٹر کے پاس جائیں تو ان کے پاس ووٹر کے سوالوں کے جواب ہوں اور اس کے لیے ہی یہ ساری اتنی لمبی چوڑی کھچری تیار کی جاری ہے کوئی بندہ اس بات پر راضی نہیں ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حقیقی معنی میں حل کیا جائے اور آہ اس وقت جو مسائل کا حال ہے بے شک میری وہ آہ اس پر بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف ایک نئے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے آہ مسائل کا کوئی حل نہیں ہے لیکن اس طرف جانے کے لیے آہ سیاسی جماعتوں کو اپنے لیے ایک رول اور ایک لائن آف ایکشن ایک کورس آف ایکشن اس کو آہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف آہ جمیل احمد صاحب نے سوال کیا تھا کہ پرائیس بانڈز کی قرآن دازی جو یکم مئی کو ہونا تھی اچانک ملتوی کر دی گئی ہے یہ عجیب ہے کیونکہ شیڈول تو پہلے ہی بنا ہوتا ہے اور شیڈول کے بعد اس کو آہم ملتوی نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو اس فیصلے پر نظری سانی کرنی چاہیے یہ ساتھ ہزار روپے والے پرائیس بانڈز کی قرآن دازی آہ ہونا تھی اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے سے کوئی فیصلہ چل رہا ہے کہ یہ جو آہ بڑے ادامات بڑے اماؤنٹ والے ہیں پرائیس بانڈز جیسے ساڑھ سات ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اماؤنٹ والے ان کو شاید اب گورنمنٹ کسی پالیسی کے طے دو واپس لینے چاہ رہی ہے اس قسم کا کوئی پالیسی بن رہی ہے اور اس سلسلے میں ہی اسی وجہ سے ہی اس کی جو قرآن دازی ہے اس کو ملتوی کیا گیا لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب تک گورنمنٹ وہ پرائیس بانڈز واپس نہیں لے لیتی ہے ان کو منسوخ نہیں کر دیتی تب تک تو یہ قرآن دازی کو اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی دورہ ہی نہیں اور باقی تو میں آپ کے ساتھ آپ کی ہم آواز ہوں اس معاملے میں کہ گورنمنٹ کو اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور جو جو پرائیس بانڈز کی قرآن دازی ہے اس کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے ساگب علی صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے بلوچستان میں تبدیلی کا شوشہ چھوڑ دیا ہے تاکہ چینل چلے خفیہ اجلاس کی کاروائی کس نے کان میں سنائی آپ کو ساگب صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ انفیکٹ میرا دو دن پرانے والا وی لاغ ہے جس کے اندر بلوچستان میں ہونے والے خفیہ اجلاس اس کی تفصیلات اور کس طریقے سے پی ٹی آئی اور بی اے پی کا آپس کے اندر اختلاف آتا ہے اور پی ٹی آئی نے جو اجلاس کیے تھے اس سوالے سے لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ آپ کوئی بات اتنی زیادہ آپ اگر اس پر غور کریں تو اب یہ خود یہ تمام باتیں پی ٹی آئی اور باب پارٹی کی جانب سے خود منظر عام پر لائی جا چکی ہیں اور پاکستان کا نیشنل میڈیا اس حوالے سے ٹی وی چینل کے اوپر بے شمار خبریں چل چکی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے جو خبر دی تھی وہ اللہ کا شکر ہے وہ خبر درست بھی تھی یہ شوشہ میں نے نہیں چھوڑا جی مجھے کسی کی گمٹ کو بنانے یا گرانے کا اختیار نہیں ہے ہاں خواہش ضرور ہے کہ چینل چلے اور چینل اسی صورت میں چلے گا جب تک جب میں آپ کو آہ کریڈبل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضروری نہیں ہے کہ میں ہر ایک خبر درست ثابت ہو اگر دس خبریں دے رہا ہوں آپ کو تو اس میں سے دو یا تھی نگلت ثابت بھی ہو جاتی ہیں غلط بھی نگلاتی ہیں کیونکہ انفرمیشن ہے کسی بندے سے جو انفرمیشن ملی اس کو سننے میں سمجھنے میں یا اس کی جانب سے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت تک کہ جو بھی خبر دی ہے وہ خبر مستند بھی تھی اور درست بھی ثابت ہوئی اور یہی کرائیڈبلیٹی ہے جس سے چینل الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ دن بہ دن آگے پڑھ رہا ہے سجاد موکل صاحب کا سوال ہے کیا پنجاب کی بجائے بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز ہوگا کہ ہی یہی تو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ اس وقت بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز نہیں تھا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو پورا ایک تبدیلی کا پلان اور اگلے سکرپٹ کے حوال سے ایک پوری سیریز کی تھی پانچ چھے وی لاغز کی اور اس کے اندر میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتائی تھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ تبدیلی کا آغاز پنجاب سے ہو کیونکہ وہ خود پنجاب کے اندر اندازہ حکمرانی اور بزار صاحب کا جو وی آف گورننس ہے اس سے وہ بہت زیادہ خواہف تھے لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ پنجاب سے شروع ہو بلوچستان میں سے جو تبدیلی کا عمل شروع ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے اس طرح نہیں ہے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس کو اشیر بات اس طرح سے دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں اور وہ دور نہیں کر پارے جام کمال صاحب اور جام کمال صاحب بلوچستان کا حصہ نہیں لے رہے تو وہ اس ایک لمبے چینل کو استعمال ضرور کیا گیا لیکن یہ نہیں ہے کہ آہ بالکل سامنے آ کے فرنٹ پہ لیکن کوشش ان کی یہی تھی کہ وہ پنجاب سے ہی تبدیلی کا آغاز کریں لیکن اب کہیں نہیں کہیں صاحب کرنا اگر بلوچستان سے بھی رہتا ہے تو that is not a big deal لیکن ultimately battleground پنجاب ہے سر اسکندر کوئی دورائے نہیں ہے آج ہو یا کل میدان پنجاب میں لگنا ہے میدان پنجاب میں سجنا ہے اور جو پنجاب جیتے گا وہی مرکز محکومت بنایا گا اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ